مسیح یسو کی پاک محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو آج شام ایک بار پھر جمعے کی بائی بسٹری کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آئیں کلام مقدس میں سے میرے ساتھ یہ کی ہے کرنٹیوں کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی اٹھارویں آئیسے لے کر اکتیسویں آئیہ تک کرنٹیوں کا پہلا خط پہلا باب اٹھارویں آئیسے لے کر اکتیسویں آئیہ تک خداون کے کلام میں یہ لکھا ہے کیونکہ سلیپ کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور اکل مندوں کی اکل کو رد کروں گا کہاں کا حکیم کہاں کا فقی کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وکوفی نہیں ٹھہرایا اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وکوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں مگر ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وکوفی ہے لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودیوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے کیونکہ خدا کی بے وکوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم بہت سے اکتیار والے بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وکوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حکیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسو میں ہو جو ہمارے لئے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا یعنی راستبازی اور پاکیزگی اور مخلطی تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے خداوند کے پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو پچھے دفعہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کو کانٹینیو کرتے ہوئے دسویں آئے سے لے کر سترمیں آئے تک پالوس جو ہے وہ کلیشیا کے اندر جو بڑا تفرقہ تھا بڑا پرابلم تھا اس کے مسئلے کے حل کے لیے اس نے چند رائے دیں اور کلیشیا کو سمجھانے کی کوشش کی اور دسویں آئے سے تیرہویں آئے میں اس نے کہا کہ کیا پالوس جو ہے تم نے پالوس کے نام کا ببتسمہ لیا یا پالوس جو ہے وہ تمہاری خاطرہ مسلوب ہوا کیا مسیح بٹ گیا ہے اور اس ڈویجن کو اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پالوس نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام تم کر رہے ہو نہ پالوس تمہاری خاطرہ مسلوب ہوا ہے نہ پالوس کی خاطر تم نے ببتسمہ لیا بلکہ تم نے سب کچھ مسیح کی خاطر کیا اور وہ اس ڈویجن کا اس تفرقے کا حل ان کو بتاتے ہوئے آگے بھی کانٹینیو کرتے ہیں اور بڑی اکلمندی کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ پالوس اس مسئلے کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں اور اب وہ انہیں سلیپ پر لے کر آتے ہیں کہ سلیپ وہ مقام ہے جہاں پر آ کر ہر طرح کی ڈویجنز ہر طرح کی تفرقے بازی اور ہر طرح کی دشمنی ہر طرح کی نفرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے اٹھارویں آیت اسی کی کانٹینیویشن ہے پچھلے پیسج کی پچھلے پیرا گراف کی لیکن تھوڑا سا ہمیں دکھنے میں یہ فرق لگتا ہے لیکن اگر ہم اس کو گہرائی سے دیکھیں تو یہ یونٹی ہی کی بات ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سلیب کا پیغام جو ہے وہ یونٹی کا اور اتحاد کا اتفاق ہے سلیب جو ہے وہ لوگوں کو اے کرتی ہے کیونکہ اگر ہم افسیوں کا خط اور اس کا دوسرہ باب وغور اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں مختلف طریقے سے پولوش نے افسیوں کی کلیسیہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم جو دور کے لوگ تھے مسیح کی سلیب کے وسیلہ سے ہم نزدیک آگئے ہم جو دشمن تھے ہم جو غیر قوم والے تھے اہود میں شریک نہیں تھے وعدوں میں شریک نہیں تھے مسیح کی سلیب کے وسیلے سے مسیح کی سلیب سے اس دشمنی کو مٹا کر مسیح نے ہماری باپ کے ساتھ صلح کرا دی ہمیں اے کر لیا یہ سلیب کی تاثیر اور اثر ہے جو افسیوں کے خط میں بھی پولوش نے جس کا ذکر کیا اور آج شام ہم کرنٹس کی کلیسیہ کے لیے بھی پولوش کی یہ نصیحہ دیکھتے ہیں اور اٹھارویں آیت میں پولوش کہتا ہے کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ لکھا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور اکل مندوں کی اکل کو رد کروں گا اب یہاں پر ایک کمپیرجن ہے اور یہ کمپیرجن جو ہے وہ وزڈم کا ہے اکل کا ہے اور یہ اکل دو طرح کی ہے ایک اکل جو ہے وہ خدا باپ کی ہے اور جس کو ساری حکمت اور دنائی کا منبع سمجھا جاتا ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ علیم کل ہے ساری علم کا سارے نالج کا وہ مالک اور خالق ہے علم اور معرفت اور حکمت کے سارے خزانے اس میں پشیدہ ہیں اور اسی سے حکمت نکلتی ہے اور دوسری طرف اس دنیا کی حکمت ہے سیکولر حکمت ہے جس کا پولوس ذکر کرتا ہے اب سلی پر ایک حکمت ظاہر ہوئی ہے اور وہ خدا کی حکمت ہے خدا کا بیٹا یہ سمسی جو ہے وہ خدا کی حکمت ہے جو پرسونی فائی ہوئی جس نے جسم اختیار کیا اور یہ حکمت پہلے بنائے عالم سے پیشتر یہ باپ کے ساتھ دی اب یہ حکمت دنیا پر ظاہر ہوئی اور یہ مجسم ہوئی اور اس نے جسم اختیار کیا اور اب یہ سلی پر بھی ظاہر ہوئی ہے لیکن دنیا کی حکمت اس مقام پر اس حکمت کو دیکھنے سے کاثر ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس بیسویں آیت میں کہتا ہے کہ کہاں کا حکیم کہاں کا فقی کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوکوفی نہیں ٹھہرایا اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوکوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ اپنے آپ کو بڑے صحبے فہم اور حکمت والے سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ کلام کے حکمت کے خزانے ان کے پاس ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ بھی اس حکمت کو نہ سمجھ سکے سب یہودیوں کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سارے یہودی جو فقی فریسی تھے شرعہ کے عالم تھے وہ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے اور نہ وہ اپنی شریعت کو شرعہ کو اور لاہ کو سمجھ سکے وہ صرف ایک ایسے بادشاہ کے آنے کے لئے منتظر تھے جو ایک زبردست بادشاہ ہوگا جنگ و جدل میں وہ مہر ہوگا اور وہ اپنے زور بازو سے ہمیں رومن کی قید سے دشمنوں سے چھڑائے گا اور ہمیں ایک بادشاہی اطاع کرے گا اور اس کا بیان ہمیں رسولوں کے عمال کہ پہلے باپ کی چھٹی آیت میں ملتا ہے جب خداوند یسرمسی آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو آنے والے وقت کے بارے میں اور خصوصا پاک روح کے بارے میں اگاہی دے رہے تھے تو شاگردوں نے اسی انسانی کمزوری کے باعث انسانی حکمت کے باعث کہا کہ کیا تو اسرائیل کو ابھی سے بادشاہی اطاع کرے گا لیکن خداوند یسرمسی نے کہا کہ ان وقت اور میادوں ان وقتوں اور میادوں کو جانتا ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہودی یسایہ کی کتاب کو بھی جانتے تھے اگر یسایہ کی کتاب کا ترپنوہ باپ پڑھا جائے تو وہاں پر اس مسیحہ کے بارے میں اس کی کمزوری کے بارے میں اور اس کی انسانیت کے بارے میں آدمیت کے بارے میں ایک لمبا بیان ہے اور اس کے ترپنوے باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہے اور وہ آدمیوں میں حکیر و مردود مرد غمناک رنج کا آشنا اور گویا اس کی تحکیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانے وہاں پر یہودی اس لوگ کو پڑھتے تھے علماء اس بات سے واقف تھے وہ جانتے تھے لیکن اب سلیب کے اس وقت وہ اس حکمت کو اس کلام کو وہ سمجھنے سے کاثر تھے یہ انسانی عقل کی کمزوری تھی کہ وہ اس مقاشفے کو اس حکمت کو نہ جان سکے حالانکہ اس کا بیان جو ہے اپران احنامے میں تھا اور پھر زبور بائیس میں بھی خداوند یسومسی کی پیش گوئی کے طور پر دعوت کہتا ہے کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کیونکہ یہ ایک لتجاہ تھی باپ سے اور یہ کوئی کمزور شخصی کر سکتا ہے اور ہم جانتے کہ یسومسی سلیب پر جان دیتے وقت وہ کمپلیٹ طور پر انسان تھے انسانی کمزوری میں تھے اور اس حالت میں انہوں نے باپ سے لتجاہ کی کہ اے باپ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور سلیب پر جان دینا جو ہے نہ صرف یہ ایک دردناک موتی بلکہ یہ ایک شرمناک موتی اس لیے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ سلیب جو ہے یہ ایک شرمناک موت ہے اور ہمارا بادشاہ ہمارا خداوند جو آئے گا وہ اس قدر شرمناک موت نہیں مرے گا وہ اپنی حکمت سے زور بازو سے وہ ہمیں فتح دلائے گا ہمیں بادشاہ دلائے گا ہمیں رومن کے ہاتھوں سے ازاد کرے گا اس لیے وہ اس کو نہ سمجھ سکے پھر ہمیں یہاں پر تین طرح کے رویے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اگر ہم باعث ہوئے آئے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں اب یہودی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ فلسفہ حکمت اور سائنس اور ان نشانوں کی بات کرتے تھے کیونکہ اسرائیل کی جو پوری ہسٹری ہے وہ نشانات اور موجزات اور خدا کی قدرت سے بھری پڑی ہے اور انہوں نے موسیٰ نے جب بیعوانی سفر کیا تو اس وقت بھی انہوں نے خدا کے موجزات دیکھے اور پھر ایلیا اور علیشہ اور تمام انبیاء کے دور میں خدا نے موجزات اور سائنس کے ذریعے سے کام کیا اور اسی لیے جب مرسی نے زمینی زندگی پر اسرائیل کے اندر خدمت کی کام کیا تو تب بھی وہ مرسی سے کہتے تھے کہ تو ہمیں کوئی موجزات دکھا کوئی آسمانی نشان دکھا تو تب ہم تیرا تجھ پر یقین کریں گے لیکن یہ سمسی نے مطیق انجیل کے باہر میں باپ کے مطابق کہا کہ یونہ کے نشان کے سوا اور کوئی نشان تمہیں نہ دیا جائے گا کہ ابن آدم تین دن رات زمین میں رہے گا قبر میں رہے گا اور اس کے دن اس کے بعد وہ جی اٹھے گا اور یہ بات سچ ثابت ہوئی اور مسیح واقعہ ہی آ اس نشان کو انہوں نے پورا ثابت کیا اور یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ مسیح یسو مردوں میں سے زندہ ہوئے تیسے دن اٹھ کرے ہوئے اور آسمان پر باپ کے دانے ہاتھ جا بیٹھے سو پہلے قسم کا رویہ ایہودی لوگوں کا ہے جو نشان چاہتے ہیں حکمت چاہتے ہیں حکمت کی بات کرتے ہیں اور اسی لئے پالوس نے اس ڈویجن کو اس طفرقے کو ختم کرنے کے لئے سمجھانے کے لئے کلیسیا کی صلاحکاری کے لئے ان کو یہ سمجھانے کی بات دی کہ یہودی لوگ نشان چاہتے ہیں حکمت تلاش کرتے ہیں اور یونانی جو ہے وہ بھی اس وقت ہمیں پتا ہے کہ یونانی خلص کا جو ہے وہ عروج پر تھا تقریباً خداونی اسمسی کے آنے سے چار ست سال پہلے یہ یونانی اسری تھی وہ بڑی رچ تھی اور یونانی لوگ اس وقت بہت زیادہ سابہ حکمت علم کے جانے والے سمجھے جاتے تھے لیکن مرشی کے آنے کے بعد یہ حکمت جو ہے وہ بھی مان پڑ گئی یہ بھی کم ہونا شروع ہو گئی اب ایک نئی حکمت جو ہے وہ خدا کی حکمت وہ دنیا پر آشکار ہوئی جس وجہ سے وہ اس کی ریڈینس کو اس حکمت کو سمجھنے سے کاثر تھے اور نہ سمجھ سکے سو پہلے قسم کرویا جو سلیب کی حکمت اور نالج کے لیے تھا وہ یہودی لوگوں کا تھا کہ وہ نشان چاہتے تھے اور دوسری قسم کا رویہ جو ہے وہ یونانی لوگوں کا ہے یونانی لوگ جو ہے وہ گناسٹک ازم پر علم پر جاننے پر وہ یقین رکھتے تھے اور وہ بھی حکمت تلاش کرتے تھے اور ان کے نزدیک بھی سلیب پک پیغام جو تھا وہ ان کے لیے ٹھوکر کا باعث تھا شرمندی کی کا باعث تھا کہ کیسے ایک بادشاہ ایک بچانے والا ایک چھڑانے والا جو ہے وہ خود سلیب پر حلاق ہو سلیب پر مار جائے سو وہ بھی اس حکمت کو نہ سمجھ سکے حالانکہ ہم اس سٹوری کلی دیکھتے ہیں کہ یونانی فلاسفرز جو ہیں وہ دنیا کے بڑے مشہور و معروف فلاسفر تھے جس میں سوکریٹس کا نام ہے افلاتون کا نام ہے اور ان کے کئی شاگرد ہیں اور جن کا ذکر جو ہے میں رسولوں کے عمال میں ملتا ہے کہ یہ اپکوری فلاسفر تھا اور یہ سٹویکی لوگ تھے سٹویک انہیں کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو پلو سے بھی بحث کرتے تھے یونانی فلاسفرز کی لیکن وہ بھی اگرچہ فلاسفرز کو جانتے تھے علم کو جانتے تھے اور ان کے بڑے نامی گرامی استاد تھے جو فلاسفرزان تھے اور دنیا کو انہوں نے حکمت دی لیکن وہ سلیب کی حکمت کو سلیب کے پریغام کو نہ سمجھ سکے خدا کا ایک عظیم خادم ورنر میگی میں کی اس بارے میں کہتا ہے کہ سلیب جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتی ہے سلیب جو ہے وہ شیطان کے لوگوں کو اور خدا کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے لیکن سلیب جو ہے وہ سیوڈ لوگوں کو بچائے ہوئے لوگوں کو ڈیوائیڈ نہیں کرتی بلکہ سلیب فرق کرتی ہے اور وہ سیوڈ اور انسیوڈ لوگوں کے بیچ میں فرق کرتی ہے بچائے اور جو ہلاکت ہونے والے لوگ ہیں ہلاک ہونے والے ہیں ان کے درمیان فرق کرتی ہے اور پھر چوبیسویں آیت میں لکھا ہے لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودیوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہیں تیسری قسم کا رویہ جس کا پلوس یہاں پر بیان کرتا ہے اور وہ ہے کالڈ ون جیسے میں نے کہا کہ ہماری اس ٹوپک کا انوان جو ہے وہ بھی ہے کالڈ انٹو فیلوشپ کہ ہم شراکت میں بلائے جانے کے لیے بلائے گئے ہیں ہم مسیح کی شراکت میں شریک ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں اور یہ ہماری شراکت جو ہے وہ خدا باپ خدا بیچے اور خدا رولک اس کے ساتھ ہے اور پھر ہماری اپس کی شراکت ہے ایمانداروں کی اور یہ حکمت صرف ایک ہی کٹیگری کے لوگ سمجھ سکے اور آج بھی اس دنیا میں اس رہتی دنیا تک صرف وہی لوگ اس کو سمجھتے ہیں جو کالڈ ہیں جو بلائے ہوئے ہیں اور وہی اس وقت بھی اس حکمت کو سمجھ سکیں اور یونہ کی جیل کے پہلے باپ کی پہلی چند آیات پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ تاریکی نے اس نور کو قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں فرزند بننے کا خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بکشا اس وقت بھی سب لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا اور آج بھی صرف وہ لوگ جو بلائے ہوئے ہیں جو کالڈ وانے وہ اس حکمت کو سمجھتے ہیں جو دنیا کی نگاہ میں بیوکوفی ہے فلوش کہتا ہے کہ دنیا اس کو بیوکوفی سمجھتی ہے وہ سلیپ کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے جس طرح یہودی اس وقت سلیپ کے پیغام کو ایک شرمندگی کی ایک بیستی کی علامت سمجھ رہے تھے اور یونانی بھی تھٹھوں میں اڑاتے تھے مزاق سمجھتے تھے سلیپ کے پیغام کو لیکن اس وقت جو بلائے ہوئے تھے جن پر رحم ہوا اور مرسیح نے اپنی قدر سے بلائیا وہ سمجھ سکے کہ یہی وہ بادشاہ ہے جو ہمیں گناہوں سے چڑھائے گا ہمیں بادشاہ ہی اطاع کرے گا ہمیں مصیح کے ساتھ آسمان پر لے جائے گا اس کفارے کے وسیلے سے خدا باپ کے پاس لے جائے گا اس لیے پلوش کہتا ہے چوبیس میں آیت کے مطابق لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودیوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے کیونکہ خدا کی بے کوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے جہاں پر انسان سمجھے کہ ہم بہت زیادہ عقل ماند ہیں آج جہاں علم کا دور ہے اکیس بھی صدی میں ہم جی رہے ہیں کمپیوٹر سائنس اور نالج کا دور ہے آج کی دنیا بھی آج کے صاحبِ علم لوگ بھی جو کبھی کبھی اپنی عقل کے گرور میں سماتی ہے ان میں اور وہ اس اپنے عقل کے زور پر اپنی عقل کے گرور کی وجہ سے کبھی کبھی وہ مسیح کی صلیب کے پیغام کو سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں لیکن آگے چھبیسویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر ایک اور پیراگراف شروع ہوتا ہے چھبیسویں آیت سے لے کر اکتیسویں آیت میں اور اس کا انوان ہے call to glorify God ہم اس لئے بلائے گئے ہیں کہ خدا کے نام کو جلال دے سکیں اور یہ جلال ہم کیسے دے سکتے ہیں چھبیسویں آیت میں پر روش کہتا ہے اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کیونکہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حقیم بہت سے اکتیار والے بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے سب سے پہلی بات خدا کو جلال دینے کے لئے کہ why we are called we are called to glorify God چھبیسویں آیت میں کہ ہم کیا تھے what we were ہم خدا میں مسیح میں کیا تھے ہمیں اپنی حصیت کو اپنے مرتبے کو اپنے status کو سب سے پہلے سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے اور اس کا بیان پلوس رسول چھبیسویں آیت میں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حقیم بہت سے اکتیار والے اور بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے بہت دفعہ ہم کبھی کبھی اپنے حالات میں رہتے ہوئے یا قومیت کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو second citizen سمجھتے ہیں لیکن پلوس کہتا ہے کہ ہمیں اپنے مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے status اور حصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مرسیح میں کیا ہیں اور اگر ہم خدا کے نام کو جلال دینے کیلئے بلائے گئے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس پر نگاہ کرو اس کو دیکھو کہ جسم کے لحاظ سے جو اشراف جو first citizens ہیں اور شاید لوگ نہیں بلائے گئے لیکن ہم کلیسیا جو شاید second citizens ہیں دوسرے درجے کے سمجھنے ہم سمجھے جاتے ہیں وہ بلائے گئے ہیں اور دنیا کے بہت سے عقیم عمرہ اور حکمت والے شاید نہیں بلائے گئے اور اس وقت بھی وہ جنانی اور وہ یہودی لوگ نہیں بلائے گئے تھے اور ان پر فضل نہ ہوا جو اپنے آپ کو صحب علم اور صحب حصیت اور علم اور حنر سے اپنے آپ کو سمجھے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس حکمت اور دنائی ہیں اور پھر ستائیس میں ہت میں لکھا بلکہ خدا نے دنیا کے بے فکو کو چل لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چل لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چل لیا کہ مجودوں کو نیز کرے یہ وہ ہمارا سٹیٹس ہے ہماری حصیت ہے جو مسیح کی صلیب کے وسیلے سے بدل گئی ہم جو اپنی حصیت اور سٹیٹس اور رتب کے اعتبار سے ہم جو بھی تھے حقیر تھے کمینے تھے گناہوں میں تھے بدکرداریوں میں تھے ہماری کوئی حصیت نہ دی اور اسیوں کے خط کے مطابق ہم جو دور والے تھے ہم مسیح کی صلیب کے وسیلے سے مسیح کی نجات بخش کے کئے گئے کام کے وسیلے سے ہم اس وعدے میں شامل ہو گئے ہیں ہم ایک ہو گئے ہیں سلاح کی عباب کے ساتھ اور ہم بھی وعدوں میں شریک ہیں اور پھر ان تیسویں آیت سے لے کر اس تیسویں آیت میں لکھا ہے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسو میں ہو جو ہمارے لئے خدا کی طرف سے حکمت نیرا یعنی راست بازی اور پاکیس کی اور مخلسی تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فکر کرے وہ خدا من پر فکر کرے اور تیسویں آیت کے مطابق جو ہمارے لئے بڑی آنر کی بات ہے خدا کے نام کو جلال دینے کے لئے ہمارے خلاوے میں خدا کے نام کو جلال دینے کے لئے وہ ہے کہ ہم مسیحی میں کیا ہیں ہم کہاں ہیں ہم مسیح میں ہیں یہ ہمارے لئے سب سے افضل بات ہیں اور اس سے افضل بات کو دنیا میں مونی سکتی کہ ہم جو بھی ہیں لیکن ہم مسیحی میں ہیں تیسویں آیت میں لکھا ہے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسو میں ہو جو ہمارے لئے خدا کی طرف سے حکمت ہے رہا یعنی حکمت کی بات ہو رہی ہے یودی حکمت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حکمت تلاش کرتے ہیں نشان چاہتے ہیں لیکن اس پیسج کی جو اینڈنگ ہے وہ پولوش نے اس کا بیان یہاں پر کر دی اس کی تفسیر خود اس نے کر دی کہ ہم مسیح میں ہیں اور مسیح جو ہے وہ خدا کی حکمت ہے اس لیے جس نے مسیح کو جان لیا جس نے مسیح کو سمجھ لیا مسیح کے مقاشر کو سمجھ لیا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ اکلمان کو شک ہو نہیں سکتا فلسفہ سائنس دنیا کا سیکلر نالج اپنی طرف ہے لیکن جو سارے علوم کا ماخذ اور مقرج اور ممبہ ہے جو اس کو سمجھ لیتا ہے حکمت اور معرفت کے سارے خزانے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شک سمجھ سکتا ہے اور اس کے پاس آسکتے ہیں بشرت یہ کہ کوئی مسیح میں ہے سوال شام اس بائی بسٹری کے وسیلے سے میں آپ سب تک یہ محسن جانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی تو یہ بائی بسٹری کے سن رہے ہیں اگر ہم میں سے کوئی بھی عزہ ہے جس نے آج تک مسیح کو اپنے شخصی نجادہ اندہ قبول نہیں کیا اس حکمت اور مقاشر کو نہیں جانا آج بہت سارے لوگ سائنس کو چھوڑ کر وہ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور زیادہ بہت اور طور پر فلسفہ کو دنیا کو جانتے ہیں میں چاہتا ہوں ان سب سے بڑھ کر ہمیں مسیح کے بارے میں پڑھنا اور جاننا چاہیے اسی کے اندر حکمت فلسفی سائنس اور تمام دنیا کے علوم ہیں جو ہمیں دانش اور حکمت بخشکتے ہیں اور ہماری کلک کو روشن کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمیں نجاہ دے سکتے ہیں اور ہمارا ملاب باہت کے ساتھ ہو سکتے ہیں خدا واند آپ سب کو آشام اس بائیول سڑھی کراس کے وسیدہ زبار کے بخشے یسوسی کے نام سے آمین